ہلو ویورز ویلکم تو مائی چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہم کمپریسر یا کسی بھی موٹر کی جو ٹرمینلز ہوتے ہیں سنگل پیس کمپریسر یا سنگل پیس موٹر جوتی ہے اس کے ٹرمینلز جوتے ہیں کومن ٹرمینل، سٹارٹنگ ٹرمینل، رننگ ٹرمینل اس کو ہم کیسے جانتے ہیں کیسے میٹر کے طرح پتہ لگاتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا اگر ویورز آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کمپریسر کے ساتھ کپیسٹر کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں اور کتنی کپیسٹی کا کپیسٹر ہوتا ہے کون سے ٹرمینل پر لگاتے ہیں اور اس کمپریسر کے ساتھ جو ریلے ہوتی ہے اس ریلے کو ہم کیسے کنیکٹ کرتے ہیں اس کا کیا پرپس ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کافی سارے پوائنٹس ہوتے ہیں ان پوائنٹس کا کیا پرپس ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ اس ویڈیو کے انڈ میں لنک حاصل کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں let's get started اس کے لئے آپ کو ایک میٹر چاہیے ہوگا آپ نے میٹر کو جو ہے ریزیسٹنس پر سلیکٹ کرنا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اوہم پر سلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ اس کو میگا اوہم میں آئے گا اس کو آپ اوہم میں کریں گے اوہم میں کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کے تین ٹرمینار دیکھ سکتے ہیں ہمارے کمپریسر کے جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کون سا رننگ ہے کون سا کومن ہے کون سا سٹارٹنگ ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کو ہم ڈائیگرام بنا لیں گے ان تینوں ٹرمینار کی ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہمارے پاس ٹرمینار ہیں اسی سیم حساب سے ہم جو ہے تین پوائنٹ بنائیں گے ان پوائنٹس کو ہے نام دے دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اے بی اور ہم ادھر پہلے رزیسٹنس چیک کریں گے اے بی کی پھر اے سی کی بی سی کی چیک کریں گے اے بی کی چیک کریں گے اے سی کی چیک کریں گے بی سی کی چیک کریں گے رزیسٹنس دیکھیں گے اور ہم اس پر رائٹ ڈاؤن کریں گے اور آپ کو میں بتاؤں گا کیسے ہمارے پتا چلے گا کون سا رننگ ٹرمینار ہوتا ہے کون سا ہمارا سٹارٹنگ ٹرمینار ہوتا ہے کون سا کومن ہوتا ہے سب سے پہلے ہم A&B کی چیک کریں گے ریسیسٹنس آپ A&B کے ساتھ پروپس کو کننیکٹ کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آنماس سیونٹین پوائنٹ نائن آرہی ہے یہ ہمارے A&B ترمینل ہیں A&B کی ہم نے چیک کی ہے تو سیونٹین پوائنٹ فائف آہمز then we will چیک A&C A&C کی آپ ریسیسٹنس دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آنماس 3.7 آرہی ہے ہمیں در لکھیں گے 3.7 then ہم B&C کی چیک کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آلماس 14.2 آرہی ہے رنڈم لی لی ہے آپ کو صرف جس سب جانے کے لیے اب یہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری A&B جو ہے وہ 17.5 ہے higher ہے اس کا مطلب ہمارے A&B جو پوائنٹ ہے وہ دونوں جو ہیں ہمارے starting and running ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک starting ہو سکتا ہے ایک running ہو سکتا ہے اور جو کہ third one ہے وہ ہمارا common point ہے کیسے پتہ چلے گا ہمارے اس کے اندر دو coils ہوتھی ہیں تو اب یہ ہمارے پاس total resistance جو آرہی ہے higher resistance جو ہے 17.5 جو کہ A&B کے درمیان ہے یہ ہماری 17.5 ہے جو کہ highest resistance ہے اس کا مطلب جو ہے یہ یہ دونوں ہمارے highest resistance show کریں اس کا مطلب third point جو ہے وہ ہمارا common ہوگا کیونکہ ہماری total resistance 17.5 ہے جبکہ A کی ہماری 3.7 ہے A کی ہمارے پاس 14.2 ہے تو highest reading ہماری اس کی آرہی تو اس کا مطلب ہماری دونوں coils کی reading جو ہے A&B پہ show ہو رہی ہے جس کا مطلب جو ہے کہ یہ ہمارے starting and running point ہے اور in between جو third point ہوگا وہ common ہوگا اب ہم کیا کریں گے common point سے check کریں گے A&C & B&C کا پتہ لگائیں گے کہ کون سی ہماری common ہے کون سی ہماری starting winding ہے اور کون سی ہماری running ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے A&C کو check کریں گے and B&C کو check کریں گے جس سے ہمارے پتہ چلے گا کون سی ہماری starting winding ہے کون سی running ہے تو ابھی ہم compressor کی طرف آئیں گے A&C کو پہلے check کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس almost 3.7 آ رہی ہے 3.7 ہماری A&C میں ہے and B&C میں آپ دیکھ سکتے ہیں 13.8 ہے So B&C ہماری 13.8 تو ابھی ہماری جو running winding ہوتی ہے اس کی ہمیشہ resistance کم ہوتی ہے اور جو ہماری starting winding ہوتی ہے اس کی resistance ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے A&C میں ہم نے check کیا C ہمارے دی ہم لوگ کو پتہ ہے کہ common terminal ہے اور یہ ہم نے ادھر سے پتہ لگا ہے resistance چیک کر کے 3.7 سے کہ یہ ہمارا running terminal ہے جبکہ common B&C میں check کیا تو ہماری B جو ہے وہ 13.8 ہے اس کا مطلب یہ starting coil ہے تو اس طرح ہم چیک کرتے ہیں اس کمپریسر کے terminal کو آیا موٹر ہو یا فین ہو کچھ بھی ہو ہم تمام چیزوں کو اسی طرح چیک کرتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس کپیسٹر کو اس موٹر کے ساتھ کیسے کنیک کرتے ہیں یا کمپریسر کے ساتھ کیسے کنیک کرتے ہیں کمپریسر کے ساتھ جو ریلے لگتی ہے اس کو ہم کیسے کنیک کرتے ہیں آپ اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ جس کے سائیکل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ریفریجرنٹ کا سائیکل کپلیٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ جان سکتے ہیں اس طرح کی تمام ویڈیو میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ پر وچنگ ہیوکر اٹھے مبار